باڑا مینو کٹ دے اصل دے اسلام دے خلاف بول دن پر یہ اسلام دی اگل نہ کرنا اقبال کہنا آئے جانتا ہوں میں ابلیس تھی شورہ ابل مجلس شورہ بلائی ابلیس نے ہوتے ہوئے ٹرامپ بھی آیا مودی بھی آیا اسرائیلی بھی آیا ہاں ہوں یمہ ہو جناب دوسرا برطانیہ والا بھی آیا کنیٹا والا بھی آیا کہ وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے اقبال نے نہ آئیے دلکیا ابلیس کا خطاب مجلس شورہ کہنے ہوں جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے کہ راتی تلاوت سن کے جھومن کے صحیح لیکن صویرے کہیں کہ یہ قرآن دا نظام کی جانتا ہے یہ قرآن دی گلکت ہی نہیں کہنے ہمیں مولی خادم لگا رہاں دا کہنے ہوں جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے اے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی ستر سال ہو گئے قرآن نہ المزاق کر دیں ستر سال ہو گئے قرآن نہ المزاق کر دیں اوہ وزیر اعلیٰ جڑا اس نے گل بھی نہ سنی ہو زینب دے پیو دی وہ دے سپیکر اپنے ہاتھ نہ بند کیتا ہے ایٹھا بھی کوئی ہونا بڑا کہ مظلوم آتے مقتولہ بچی مظلوم پیو انہوں گل کرن دی بھی اجازتنا ہوئے کہ میں جیسے اسلام دیاں گلہ کرنانا اوہ تے حضرت عمر نو ممبر ہوتے پوچھ لینہ دسو جی اے کرتا کتھا بڑے آہ اے تے مطلبے صحابہ کو پوری امت صحابہ دی کر دے راہ نو نہیں پہنچ سکتی کہ جیسے دوں حضرت عمر دی ہیں شانہ جائے بندے کو پچھا جا سکتا ہے کتھو بڑے آہ جی کرتا اے حضرت عمر اے نا فرمان نہ پلا ہوئے پتہ نہیں میں ہوں مارا ایک مظلومہ بچے ہی تھی مقتولہ بچے ہی تھی بندہ پیو دی گل بھی نہ سنے اپنے ہاتھ ناڑا انسفی کر بند کر دے ہوئے جیدہ اے 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 ظالم ہے تو آڑے میرے کتنا ظالم ہونا ہوگا تو آڑے بارے میرے ادھکی نظریات ان کے اس قوم نو کس طرح برباد کر دے جنہ نو نہیں نا سمجھا دی انہ نو ساڑی گال نہیں انہ نو قرآن و حدیث بھی نہیں سمجھا دا ہاں انہ نو مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھایا ہاں جی اس تو بات بھی جس بندے نو ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا اوہ مولی خادم دے گاٹے لگ دا مڑ کے کہ جناب نہیں 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 مولی خادم ڈاڑی انگل نہ کرنا میں کہا جلیا ڈاڑی گال یہ نہیں کر دا میں تھے اوہی کچھ بیان کرنا جڑا قرآن دے حدیث موجود ہے ہاں جی تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت اقبال بولیا کرنا گا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تدروان نہیں دین شاہبازی اقبال کہن دا شاہبازہ دا دین سی تو بدل گیا شاہبازہ دا دین بٹے رہے ہیں دے موافق تنینہ اسے میں جس دین دیاں گلہ کرنا ہوتے حضرت عمر میں جس دین دیاں گلہ کرنا ہوتے حضرت عمر دے سامنے مائی کل کرتے حضرت عمر رو پہن دے مائی کل کی تھی حضرت عمر ملک شام تو واپس آ رہے عبداللہ بن مسعود بینار دے مولا علی بینار حضرت عمر فرمان لگے یا رب کسی علیہ دا ہو جاؤ میں اپنی ریایتی خبر لما عمر دے بارے نہ دا کی خیال ہے حضرت عمر چل گئے چل گئے ایک مائی بوٹی دے خیمے چل گئے مائی رہی ہوتے بیٹھے فرمایا مائی انہوں نہیں پتا مائی نو اے عمر انہوں نے کہا مائی جان دی عمر کتھ ہیں انہوں نے کہا سنے آ ملک شام گیا اس تو زیادہ میں نو ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے بارے کوئی جانن دی حضرت عمر چل گئے فرمایا مائی خیرے عمر نال اتنی نراض ہیں انہوں نے کہا نراض نہیں ہونا جدو تو عکمران بنیا میرے خیمے خبر لینی نہیں آیا حضرت عمر فرمان لگے مائی تا انہوں پتہ نہیں اتنی بڑی سلطنتیں ہوتی تیرے خیمے کیوں عمر آسکتا سی مائی نے کیا عمر نو جا کے پیغام دے بھی اتنی سلطنت رکھے جیدے خیمے جا سکتا باقی چھڑ دے ہو مائی نے حضرت عمر کے سامنے گل کی پتہ ہے پھر حضرت عمر اے نہیں فرمایا باقی نبلاو مائی نو فرمایا واہ عمر آ آپ اتھے کھڑے ہوکے رون لگ پہ فرمایا واہ عمر آ واہ عمر آ فرمایا واہ عمر واہ عمر مائی تیرے نالو ڈاڈی گل کر گئی مائی دی گل سنکے جنہ دی نگاہ نال سورج بھی بے نور ہوئے اتنا جلال ہوئے جدہ خط دریائے نیلے سٹے آجائے زمین ہوتے ڈنڈا مارن زمین ہلتی باند ہو جاوے تیر روڑے ہوئے لونڈی رو رہی ہوئے تیر فرماو زمین تیر بارکٹ اتنی اشانہ دے مالے گون تے مائی گل کرے تے عمر روپ ہو تو بھی خیمی آلی مائی میں اس اسلام دیا اے اسلام تک تو تے آئے گا تے غریبہ دی گل ہوئے گا میں کدی بھی نہیں کہا مولویا نو لیاو پیرہ نو لیاو پلانے نو لیاو میں کہاں دا محمد عربی دا دین لیاو بس دین تخت ہوتے لیاو بلکل اسی تسی جیڑی ٹیوٹی لائی مولی خادم دی دی چاؤ کے جھاڑو دی تسی کہاں نا جھاڑو دے تھے میں جھاڑو دے تھا آسانو کی کرنا ہے خدا نے وہ بندے اتے آؤ حضورت دین لیاو صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تھے دو چادرہ فرمایا نمیہ لے لینا تے ایک چادر آب تی بیماری دی حالت جھتے پیسی ام المومنین حضرت عاشر نے فرمایا دھو کہ میں نو پواہ دے نا ام المومنین رو پہی ہیں انہوں نے کہا با جی اسی اتنے تو کمزور نہیں نا تو انہوں پورا کفر نہ دے سکیے فرمایا بیٹی نہیں جس مقام میں جا رہا ہوں اسے کپڑے نہیں پچھے جان دے کہ کیڑے پا کے تو آیا اتنی اشانت مالک وون اسلام مکروز ہوئے کیامت تک صدیق اکبر دا حضور فرما میں سارے ہیں دے کرزیں اتارے صدیق کا کرزہ نہیں اتارے اتنی اشانت مالک وون حضرت عمر کمن دل ناڑی نیکی دے دے جدو دو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجا تے منکرینے ختم نبوت دے خلاف اوہ نیکی دے دے یا غاراری نیکی دے دے عمر دیا ساریاں نیکیاں لیلے اتنی اشانت مالک وون کہ دنیا تو جان دے کمن نہیں نہیں میں نے کپڑے اچھے نہیں چاہی دے یہ تو کبرج پچھا جائے گا صدیق دیا مالک میں اسے اسلام دیا افضل الخلق بادر رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے بتا ہے تو تنخواہ لئے کے لیکن تنخواہ کتنی لئے جڑی عام ایک مزدور دی تنخواہ سی مدینہ منورج انہا دیا گھنڈا کر دیا ہی نہیں مگدیاں باہر جا کے ایک ایک لکھ ڈالر دی رات ایک ایک کمرج گزار دیں جس قوم دے تھار دے بچے بھکے مار رہے ہوں صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نکیا فرمایا آج مٹھے دے دل کر دا انہا کہہ مٹھا کتو لے اب یہ تنخواہ ہی نہیں اتنی لفظی مٹھا تو میں نہیں پکا سکتی کچھ عرصے بعد صدیق اکبر دے سامنے انہاں مٹھا رکھیا فرمایا آج یہ مٹھا کتو آ گیا انہا کہہ جڑی تنخواہ لگتی نا تھوڑا تھوڑا میں بچان دی رہی صدیق اکبر مٹھا نہیں کھا دا اٹھ کے چلے گئے بیت المال دے خزاند جی کو فرمایا صدیق کی اتنی تنخواہ کم کر دے توجہ جی توجہ صحابہ دے زیک زبان دے نہیں سن تو آڑے میرے بیوی قسم دے کھانے کھائیے تا زیک بدل لے بیوی قسم دے کپڑے پائیے تا زیک بدل لے صحابہ کو اے سمیتر کوئی مخلوق کی اور سی نا نا اوئی جناب چھے ساتھ فٹ دے صحابہ دے قدسن آجی اونا دے بچے سن اونا دے زبانہ دے زیکی بھی سن اوہ حکمران بھی سن سلطنتہ بھی ہوئی آ کیسر و کسرہ بھی فتح ہوئے تے چھتی پیواند لگے ہو حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے چھتی پیواند لگے سن جدو مائی ناڑکال کر رہے سن اس ویڈے خیمے میں چھتی پیواند لگے ہو تے مائی جدو حضرت باہ دے چاہے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی انہاں کہا السلام علیکم یا امیر المومینین تے مائی چونکی مائی سرنو ہاتھ ہمارا لگ پئی میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڑی انگل لگی تھی اور میں مائی نہیں 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 تیرا حق بندہ سی تو عمر دے خلاف گل کر دی عمر آیا جی نہیں تیرے خیمے دھیوی قتل ہو جائے زیادتی دوباد قتل ہو جائے اس نے پیو دی گل سننا بھی روادار نا اومن اے تسی چاندے ہو اوہو نگی چادر تان کے سو گئے پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے لٹن والیاں رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے